بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسین ناظرین خبر یہ ہے کہ سابق وزیر عاظم عمران خان کو ایک بڑا قانونی جھڑکہ لگا ہے اور اس جھڑکے کا سبب بنا ہے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس میں عمران خان کو سائفر کیس میں زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا اب اس قبر کی جو تفصیلات ہیں وہ آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیر کروں گا لیکن خلاصہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ناظرین جس قانونی نکتے پہ عمران خان کی زمانت کو ایکسپ کیا گیا وہ قانونی نکتہ زمانت کا جو حکم نامہ ہے اس کو الٹا لکھ دیا گیا یعنی ٹریل کورٹ میں عمران خان صاحب یہ حکم نامہ دکھا کے جو فائدہ حاصل کر سکتے تھے اب اس میں ججز نے جو بظاہر جو جلدبازی کی ہے اس کا عمران خان صاحب کو سائفر کے ٹریل میں بظاہر فائدہ نہیں مل سکے گا اب اس معاملے کی ڈیٹیل کیا ہیں اور خان صاحب کی لیگل ٹیم کیا سوچ رہی ہے اور کیا لکھا جانا تھا کیا زمانت کی حکم نامے میں لکھ دیا گیا ہے یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شرک کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ناظرین تین خط ہیں دو خطوط کا تعلق سابق وزیر آزم عمران خان سے ہے اور ایک خط کا تعلق جو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس الیکشن کے پروسس سے ہے تو سب سے پہلے الیکشن والے خط کا ذکر کر لیتے ہیں معاملہ ناظرین یہ ہے کہ لاہور کے ڈسٹیک ریٹرننگ آفیسر نے جو سبائی الیکشن کمیشنر ہے ان کو خط لکھا ہے اور اس خط میں کہا گیا ہے لاہور کے ڈسٹیک الیکشن کمیشنر کی طرف سے کہ جو نومینیشن پیپر کینڈیڈیٹس فائل کرنا چاہتے ہیں اس میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جانب سے مداخلت کی جاری ہے ڈسٹیک ریٹرننگ آفیسر نے اپنے خط میں سبائی الیکشن کمیشنر کو بتایا کہ میں نے پولیس سے بھی بات کی میں نے انتظامیہ سے بھی بات کی لیکن اس چیز کو اڈریس نہیں کیا گیا شکایت آ رہی ہیں مداخلت کی شکایت آ رہی ہیں تو اس لئے میں نے بطور ڈسٹیک الیکشن کمیشنر آپ کو یعنی صبحی الیکشن کمیشنر صاحب کو خط لکھا ہے کہ آپ اس معاملے پہ جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں ان کے ساتھ بات کریں اور آئی جی پنجاب کے ساتھ بھی بات کریں تاکہ ان شکایت کا اضالہ ہو سکے اس کے علاوہ ناظرین کل جو سپیم کورٹ میں ایک انسیڈنٹ پیش آیا انفارچنٹ انسیڈنٹ پیش آیا جس میں لطیف خوصہ صاحب اور شہباز خوصہ صاحب انتظار خوصہ صاحب کے جو کلرک تھے اسوان اس سے بارے میں ایک ٹویٹ کیا انتظار پنجاب تھا کہ میرے کلرک کو سپریم کورٹ میں زدوکوب کیا گیا حراسہ کیا گیا اس کا موبائل چھین لیا گیا اس کے پاس جو ڈاکومنٹس ہے عمران خان کی جو ڈسکوالیفیکشن کے فیصلے کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا تھا ان تمام ڈاکومنٹس کو چھین لیا گیا ہے تو اس کے بعد ناظرین ہم نے پریویس وی لاغ میں کل کے وی لاغ میں بات کی تھی کہ اس میں کورس آف ایکشن کیا بنتا ہے تو اب ناظرین یہ ہوا ہے کہ دو خط لکھے گئے ہیں ایک خط لطیف خوصہ اپنے شہباز خوصہ اور انتظار پنجاب تھا کی طرف سے چیپ جسو پاکستان کازی پائشتر صاحب کو لکھا گیا ہے دوسرا خط انتظار پجوتا نے ڈریکٹ لی جو سپریم کورٹ کے ریسٹار صاحبہ ہیں اکیلے ان کو لکھا ہے اس خط میں ناظرین کہا گیا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا جو اسمان ان کا کلرک تھا ان کو جو حراسہ کیا گیا تین چیزیں لکھی گئی ہیں کہ ایک تو اغواق کرنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کے پرمیسے سے ان کے کلرک اسمان کو دھمکیاں دی گئیں اور ساتھ میں ان سے جو اس کا جو موبائل فون ہے اور جو ڈاکومنٹس سے جو کہ امران خان صاحب کی کوالیفیکشن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا تھا ان کو چھین لیا گیا ان دونوں لیٹر کا خلاصہ یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے پہلے تو جو خوصہ صاحب نے شہباز خوصہ نے خط لکھا اس میں چیز جیسے سپریم کورٹ کے ججے سے کہا گیا کہ آپ اس پر ایکشن لیں اور جو ذمہ داران ہیں ان کی انکوئری کروا جو قانون کے مطابق ان کی ایکشن بنتا ہے وہ ایکشن لیا جائے اور ریسٹار سپریم کورٹ صاحب سے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کا ایکشن لیں اور یہ سپریم کورٹ کی پرامیسز میں ہوا ہے سیسٹی فوٹیج بھی موجود ہوگی تو اب یہ دو خط لکھے گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس پر سپریم کورٹ کی طرف سے کیا ایکشن کیا کاروائی ہوتی ہے لیکن بظاہر جو کوئی سپریم کورٹ کے پرامیسز میں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور جیسے کہ کہا گیا اس لیٹر میں کہ ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی کاروائی ایکشن بھی ہونا چاہیے اور میرے خیال سے ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا اس کے علاوہ ناظرین عثمان ڈار صاحب جنہوں نے خاجہ آصف صاحب کو پچھلے چند دو دنوں سے ٹارگٹ کر رکھا ہے ابھی بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں تو جو الگیشن خاجہ آصف پہ لگا گیا خاجہ آصف صاحب نے کہا کہ جو جمعہ کے روز عثمان ڈار کے حوالے سے جج صاحب نے موزد جج صاحبان نے ریمارکس دیئے ہیں تو اس کے اوپر انہیں انکوئری کا تقاضی کیا ہے کہ اس ماملے کے انکوئری ہونی چاہیے اب خاجہ آصف صاحب نے آپ کو انکوئری کے لیے پیش کر دیا کہ سپریم کورٹ کروالے ہائی کورٹ کروالے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیاں کروالے اس ماملے کے تقیقات ہونی چاہیے مجھ سے جو پوچھا جائے میں اس کا جواب دوں گا تو اس پہ عثمان ڈار صاحب نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ ہمارے جو بیڈ رومز ہیں خواتین کے ہمارے اس میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرے تو نہیں لگے ہوئے تو کس بات کی وہ انکوئری کرانا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے اگر ایک شخص نے انکوئری کی آفر کی ہے تو عثمان ڈار صاحب کا اس قسم کا سٹیٹمنٹ کے سی سی ٹی وی کیمرے فلاں فلاں بھئی آپ کے بیڈ روم میں تو نہیں لگے ہوں گے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کسی دوسرے کے بیڈ روم میں لگے ہوں گے لیکن آپ کے گھر کے اندر باہر سب کچھ لگا ہوا ہے باقی جو سیال کورٹ کے پولیس افیس نے ان کا سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے تو جب انکوئری ہوگی سب کچھ سامنے آ جائے گا تو خاجہ آسف صاحب کی اس بات کو جناب عثمان ڈار صاحب کو ویلکم کرنا چاہیے تھے لیکن انہوں نے ویلکم نے کیا الٹا انہوں نے پھر دوبارہ سے خاجہ آسف صاحب کو ٹیرگرٹ کر لیا اب آ جاتے ہیں ناظرین جو سائفر کیس کے ہم نے بات کی آغاز میں اس پر بات کر لیتے ہیں کل ناظرین جیسے اڈیر جن میں سائفر کیس کے ٹرائل کا آغاز ہوا اس میں ایک تو ناظرین یہ ہوا ہے کہ اٹھائیس گواہ تھے خان صاحب کے اقلاب اور شام عمود قریشی صاحب کے اقلاب اس میں تین گواہان پرسیکوشن سائٹ کی جانب سے ترک کر دیا گیا کہ ہم نے اٹھائیس نہیں ہم پچیس گواہوں کے بیانات کلم بند کروائیں گے تین ہم نے ڈراؤپ کر دیا اور یہ ناظرین ہوتا ہے یعنی کہ اٹھائیس کے آپ نے نام دی دی ہیں یہ نیپ کے کیسز میں بھی ہوتا ہے یہ فورداری کیسز میں بھی ہوتا ہے عام جو کیسز ہوتے ہیں عام عدالتوں میں جو چلتے ہیں یہ اس کیس میں بھی ہوا ہے سائفر کیس میں بھی ہوا ہے تو اب پچیس گواہوں کے بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا لیکن کل ناظرین جب یہ بیانات کلم بند ہونے شروع ہوئے تو اس میں عمران خان کی طرف سے اور خاص طور پر شام عمود قریشی کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا کہ کیونکہ ہمارے وقلہ نہیں پہنچے تو آپ بیان کلم بند نہ کریں بلکہ تاریخ ڈال دیں تاریخ لینے کی کوشش کی گئے تو اس پہ ہمیں جو ذرائع نے بتایا کہ جیس صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جو قانونی طریقہ کار ہے بلکہ پروسیکیوٹر نے آ کے باہر اڈیالی جیل کے باہر بھی بتایا کہ قانونی طریقہ کار یہ ہے کہ جب گواہوں کے بیانات کلم بند ہوتے ہیں بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں تو ملزمان کی حاضری ضروری ہے تو آپ بھی موجود ہیں عمران خان بھی موجود ہیں شام احمد قریشی بھی موجود ہیں اور آپ کے جو لیگل ٹیم کے باقی وقلہ وہ بھی موجود ہیں امیر نیازی صاحب بھی آگئے تھے شہباز خوصہ صاحب بھی آگئے تھے باقی وقلہ بھی موجود تھے تو عمران خان صاحب شام احمد قریشی اور باقی وقلہ کی موجودگی میں جو باقی مطلب تیرہ گواہوں کے پہلے ریکارڈ ہو چکے تھے بارہ گواہوں کے بیان کل ریکارڈ کروا دی گئے ویسے تو تمام گواہوں کو ریکارڈ بھولایا گیا تھا لیکن جتنے باقی رہتے تھے جن کے آلریڈی سٹیٹمنٹ ہو چکے تھے باقی جو رہتے تھے ان کے بیانات بھی جو ہے اب ریکارڈ کر لیے گئے ہیں اب اس میں راضی ہونا کیا ہے ہونا یہ ہے شاہم احمد کرشی صاحب کل نوٹس لیتے رہے اب اس میں عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم کے طرف سے جتنے گواہان ہیں مطلب پچیس گواہان ہیں دو پہ جرہ ہو چکی ہے ایک اور تیسرے گواہ ہیں ان پہ ہاف جرہ ہو چکی ہے تو باقی جو بائیس گواہ بچتے ہیں ان پہ خان صاحب کے مکلہ نے جرہ کرنی ہے جرہ کے بعد پھر اس کے بعد سٹیٹمنٹ مطلب اپنے مکلہ اپنے دلائل دیں گے اور دلائل دینے کے بعد دونوں ملزمان عمران خان اور شاہم احمد کرشی صاحب کا تین سو سیکشن بیالیس تین سو سیکشن بیالیس کا بیان ریکارڈ ہوگا اور پھر ججز صاحب کی طرف سے اس کیس کا فیصلہ سنوا دیا جائے گا تو اس میں یہ بھی ان کے پاس موقع موجود ہے جن گواہوں نے کل بیان ریکارڈ کروایا ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں کہا گیا تو خان صاحب کے مکلہ جب آئیں گے تو آ کے بزابتہ طور پہ جرہ کے دوران جس چیز کو وہ کنٹریڈٹ کرنا چاہیں گے یا ان کو غلط لگتی ہوگی کہ گواہ کا یہ بیان درست نہیں ہے یہ بات انہوں نے غلط کی ہے آ کے اس پہ جرہ کر لیں تو یہ موقع بھی موجود ہے اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز میں ججز سے بظاہر بظاہر کیا غلطی ہوئی ہے یا جلد بازی ہوئی ہے اور خان صاحب کو جو فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ فائدہ اب کیسے نہیں ملے گا اور خان صاحب کی لیگل ٹیم کیا سوچ رہی ہے اس سے آنے سے پہلے ناظرین آپ کی اجازت کے ساتھ جنگیر ترین صاحب جنہوں نے لودرہ سے اینے ایک سو پچپن سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا اب یہ خبر سامنے آئے کہ متوقع طور پہ وہ اینے وان فورٹی نائن ملتان سے بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ سکتے ہیں اور وہاں سے انہوں نے نومینیشن پیپر حاصل کر لی ہیں بیسے ناظرین آج نومینیشن پیپر جمع کروانے کا آخری روز ہے اس کے علاوہ مریم نواز جن کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے ایک ریپورٹ کیا تھا کہ کنٹرڈکشن آ رہی ہے کہ علیم خان بھی اینے ایک سو انیس سے لڑیں اور مریم نواز بھی اینے ایک سو انیس سے لڑیں تو ایسا ہونی سکتا تو اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ مریم نواز اینے ایک سو بیس سے الیکشن لڑیں گی اس کے علاوہ نواز شیف نے اینے ایک سو تیس لاہور سے بھی نومینیشن پیپر جمع کرواتی ہیں مانسیرہ سے بھی الیکشن لڑیں گے خورم دستگیر خان اینے اٹھتر گجرہ والا سے شام احمود کرشی صاحب نے اینے ایک سو پچاس سے اور خالد مقبول صدیقی نے اینے دو سو انچاس سے اپنی نومینیشن پیپر جمع کرواتی ہیں اب آ جاتے ہیں ناظرین آپ کی اجازت سے یہ خبر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ کون کہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے اور آج آخری دن ہے جو جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے یہ ناظرین دو زمانتے ہوئیں ایک عمران خان صاحب کی ہوئی دوسری شام احمود کرشی صاحب کی ہوئی شام احمود کرشی صاحب پہ جو الیکشن ہے وہ ابیٹمنٹ کا ہے کہ آپ نے وہ سائفر کی جو لینگویج تھی جو انفرمیشن تھی جو مندر جاتے اس کو پبلک کرنے میں ڈسکلوز کرنے میں عمران خان کو سپورٹ کیا ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے تو ان پہ سیکشن لائن لگا ہے خان صاحب پہ ناظرین جو سیکشن لگا ہے وہ ناظرین لگا ہے فائی ون کے آگے چل کے جو تھری اور تھری کے پھر آگے اے بی سی سیکشن مطلب اے بی اور سی خان صاحب پہ لگا ہے اب سپریم کورٹ کا ناظرین جو حکم نامہ ہے جو کہ منصور علی شاہ صاحب نے لکھا اور بینچ میں جسس صدار تارک محصور صاحب جسس منصور علی شاہ صاحب اور جسس اتنم اللہ صاحب شامل ہیں تو اس میں ناظرین جو اہم چیز ہے جو اس میں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو آگے چل کے جرج صاحب ذکر کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں پڑھ کے بتانا پڑے گا ناظرین The offenses of the wrongful communication of the official confidential information as defined in clause A اب یہ وہاں پہ جو میں نے پڑھا ہے ٹائپ پہ اگلتی ہے دو مرتبہ define لگتے ہیں as defined in define in clause حالانکہ ایک define آنا تھا as defined in clause A to D of section 1 پہلے میں پڑھوں گا پھر میں اس میں بتاتا جاؤں گا as section 1 of the official secret act are generally punishable under clause B of the section 5-3 5-3 under پھر دوبارہ سے ناظرین سن لیں under clause B of the section 5-3 یعنی 5 section 5 کا sub clause 3 اور اس کا sub clause B جو ہے with imprisonment of term which may extended to 2-year یعنی دو سال کی سزا are fine are both یعنی دونوں ہو سکتے ہیں آگے سنیں are belabor under clause B of the section 12-1 یعنی یہ قابل سمات ہے آگے چل کے ناظر سنیں جو اہم چیز ہے میں اس پہ آتا ہوں کیونکہ یہ اتنا ٹیکنیکل ہے میں کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں یعنی اس میں ناظرین میں آپ کو بتا دیتا ہوں چلے میں آسان کر دیتا ہوں یہ نہیں پڑھتا یہ جو ناظرین section 5-3 A ہے 5-3 B ہے اور 5-3 C ہے 5-3 A کے اندر سزا ناظرین چودہ سال کی ہے 5-3 B میں سزا دو سال کی جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا 5-3 D میں یا C میں بھی سزا دو سال کی ہے اب اس میں ہوا کیا ہے جو اس رخص سپیم کورٹ میں اعتراضات روتے کہ خان صاحب کے اوپر سفیشنٹ مواد دستیابی نہیں ہے وہ clause ہے ناظرین 5-3 A کی جس میں چودہ سال کی سزا ہے لیکن اس آرڈر میں ناظرین جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کے نامکمل شوایت موجود ہیں یا شوایت موجود نہیں اس کا ذکر A کا نہیں کیا گیا وہ ذکر B کا کر دیا گیا جس کے سزا دو سال کی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین یہ سنیں ناظرین یہ پیراگراف نمبر پانچ میں بھی لکھا ہے The only question Therefore Before us is the present case is that whether there are reasonable ground for believing at this stage that the petitioner have committed the offense punishable under clause B section 5-3 اب یہاں پہ section A ہونا چاہیے تھا کون سا ہونا چاہیے تھا clause B section 5-3 لیکن یہاں پہ clause B کا ذکر کیا گیا ہے جبکہ یہاں پہ clause A کا ذکر ہونا چاہیے تھا کیونکہ clause A کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سوالات تھے کہ کیا ایسے شوایت موجود ہیں کہ خان صاحب نے جو ان کو چودہ سال یہ سزائی موت ہو سکتی ہے ایسا کون سا offense کیا ہے کہ کس دشمن ملک کے ساتھ معلومات شیئر کی ہیں تو یہ جو section B کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ایسا مواد reasonable ground موجود ہوں تو کیا اگر موجود نہ ہو تو کیا اس کا اطلاق ہو سکتا ہے تو ناظرین یہاں پہ section غلط لکھا گیا اچھا پیرا 5 میں بھی لکھ دیا گیا آگے جو پیرا 6 ہے اس میں بھی یہی بات لکھی گیا اب ناظرین opinion ہے that there are not reasonable ground for believing at this stage اس بات کا یقین کرنے کہ ابھی کوئی جو ہے وہ وجوہات موجود نہیں that the petitioner یعنی عمران خان have committed the offense punishable under clause B under clause B یہاں پہ clause A ہونا چاہیے تھا clause B کی سزا 2 سال کی ہے clause A کی سزا 14 سال کی ہے so under clause B of section 5 3 of the act but rather that there are sufficient ground for the further inquiry into their guilt for the said offense which is to be finally decided by the learned tried quote یعنی اگر B کا offense عمران خان صاحب نے کیا ہے دو سال کی سزا کا تو اس کا جائزہ trial quote لے گی حالانکہ یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ جلد بازی ہوئی ہے یہاں پہ A لکھا جانا چاہیے تھا تو یہاں پہ B لکھ دیا گیا ہے تو یہ جنازی observation یہاں پہ آئی ہیں clause B کے حوالے سے اگر یہ clause A کے حوالے سے ہوتی تو خان صاحب کو فائدہ مل سکتا تھا خان صاحب دکھا سکتے تھے جب وہاں پہ جرہ کریں گے اور پیرے بکلا دلائل دیں گے تو وہ کہہ سکتے کہ سپریم کوٹ نے کہہ دیا جس میں چودہ سال کی سزا ہے وہ offense جس میں چودہ سال یہ سزای موت ہے اس پہ سپریم کوٹ کہہ رہی ہے کہ گرہ شوائد ہی موجود نہیں تو لہٰذا یہ جتنے چیزیں پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا ڈاکومنٹس نہیں جس پہ اس clause کا اطلاق ہو لیکن اب چونکہ یہاں پہ لکھا ہی نہیں کیا clause A کا ذکر ہی نہیں ہے تو clause B کا ذکر کر دیا گیا ہے دو سال کی سزا ہے اور پروسیکوشن آپ کو پتا ہے کہ کل جب اڈیالہ جل سے باہر نکلے تھے ظلفقار نکوی صاحب انہوں نے بھی یہی کہا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کو غالباً پڑھتے ہوئے کہ ہمارا کیس 5-3-A کا ہے چودہ سال کی سزا کا ہے آپ سٹیٹمنٹ ظلفقار نکوی صاحب کا پڑھ سکتے ہیں تو جو فائدہ خان صاحب کو اس فیصلے سے مل سکتا تھا اگر سیکشنز کا صحیح یا درست ذکر ہوتا تو وہ اب میرے خیال سے ایکسٹینڈ نہیں ہو پائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس آرڈر کے اوپر سیکشن کی درستگی کے لئے جو خان صاحب کے لیگل ٹیم ہے ان کے طرف سے سپریم کورٹ میں نظر سانی دائر کر کے یہ جو جلد بازی ہوئی ہے یا جو آگے آگے ٹائپو میسٹیک ہوئی ہے تو اس کی درستگی کے لئے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ سے ریجوع کیا جائے تو باقی دیکھتے ہیں کہ گواہوں کے بیان جو پروسیکوشن کا اپنا کیس تا وہ تو انہوں نے مکمل کر لیا ہے اب خان صاحب کے وقلہ کب اور کتنے دنوں میں یہ جیرہ مکمل کرتے ہیں یہ بھی ناظرین اس کے لئے ہمیں بھی اور آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کامی ناصر اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ